السلام علیکم دوستو کیا آپ بھی ایسے شہر میں رہنا پسند کریں گے جہاں پر ربورٹ صاحب کے غلام ہوں جہاں گاڑیاں ہوا میں اڑیں صرف یہی نہیں بلکہ یہاں ایسی ایسی شاندر امارتیں بننے جا رہی ہیں جو دنیا کے کسی کونے میں مجود نہیں ہیں یہ چاند کر آپ حیران ہوں گے کہ یہ خوابوں کی دنیا پر مبنی یہ پورے کا پورا شہر ایک ایسے ریگستان پر بننے جا رہا ہے جہاں کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے دوستو ہیڈن روڈکاست کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کا خوشہ مدید کرتے ہیں سعودیہ عرب کے شہزادے پوری دنیا میں اتنے امیر ہیں کہ وہ چاہیں تو ایک ساتھ کئی ملکوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسی شان و شوکت کو برقرار رکھتے ہوئے سعودیہ عرب نیون سٹی بنانے جا رہا ہے جس سے وہ پوری دنیا کو حیران کرنے والے ہیں یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ سعودیہ عرب کا ذریعہ عامدنی کریوڈ آئل ہے جسے یہ پوری دنیا میں مجود 85 کنٹریز میں سپلائی کرتے ہیں 1988 میں دریافت ہونے والا یہ کریوڈ آئل جس سے ان شہزادوں کی قسمت ہی بدل گئی ان سب سے پہلے سعودیہ عرب کا ذریعہ عامدنی ریلیجیس ٹوریزم تھا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سعودیہ عرب اتنا کریوڈ آئل سپلائی کرنے کے باوجود بھی یہ سب کیوں کر رہا ہے اصل میں دوستو سٹین فورڈ یونیورسٹی کی لیٹس ریسرچ بتاتی ہے کہ 2022 تک یہ سارا کریوڈ آئل ختم ہو جائے گا اور سعودیہ عرب جیسے ملکوں نے اگر بار وقت کوئی اقدام نہ اٹھایا تو انہیں اس کا کھمیازہ بکنا پڑے گا اس لیے سعودیہ عرب کے شہزادے محمد بن سلمان نے گزشتہ سالوں میں نیوم سٹی کے پروجیکٹ کو پوری دنیا میں سب کے سامنے پیش کیا جسے سن کر سب لوگ بسبری سے یہ شہر بننے کے انتظار میں ہیں یہ نیوم سٹی ریڈ سی اور گولف آف اکابا کے بیچو بیچ تبوک نامی علاقے میں بننے جا رہا ہے یہ شہر اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی وسط قویت اور اسرائیل سے بھی بڑی ہوگی سب سے بڑھ کر یہ پورے کا پورا شہر ایک سو ستر کلومیٹر لمبی لائن پر مشتمل ہوگا عام طور پر شہر جب بنتے ہیں تو وہ ایسا ہستا ہر اطراف سے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن سعودیہ عرب میں بننے والا یہ شہر صرف ایک لائن میں پھیلے گا جس کے ہر اطراف سے شیشے کے بڑے بڑے بلوکس موجود ہوں گے یہ شہر باقی شہروں کی طرح نہیں بنے گا بلکہ اسے مختلف سٹیجز میں بنایا جائے گا اس شہر کی گل لاغت پانسو بلین ڈالرز ہے ایک سو ستر کلومیٹر اور پانسو میٹر چھڑائی والے اس شہر میں تین لیولز ہوں گے سب سے پہلے لیول جسے گراؤن لیول کا نام دیا گیا ہے اس میں نہ تو کوئی سڑک ہوگی اور نہ ہی کوئی گاڑی اس میں لوگوں کی سیرو تفریق کے لیے پارٹس موجود ہوں گے آج کے دور میں سائیکل چلانے والے کا مزاق اڑایا جاتا ہے لیکن یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ اس لیول میں صرف سائیکل چلانے کی ہی اجازت ہوگی اور کوئی عام سائیکل نہیں بلکہ 21 فین صدی کی جدید رین سائیکل نیون سٹی کا دوسرا لیول جسے سرویس لائن کہا گیا ہے اس میں کمرشل ایریا ہوگا جہاں پر بڑی بڑی بیلڈنگز شہانہ شاپنگ مالز اور اندیکھے ریسٹورینس ہوں گے جہاں پر مجود گاڑیاں سرکوں پر نہیں بلکہ ہوا میں اڑا کریں گی اس بات کو ماننا بہت مشکل ہے لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس نئی دنیا میں کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے کیا یہ دو لیول اس نیون سٹی کی شاند کے لیے کافی ہوں گے لیکن ابھی تیسرا لیول بھی ہے جو اس نیون سٹی کی بیک بون ہے جہاں ایسے ہائپر روٹس بنائے جائیں گے جن پر چلنے والی ٹرینے صرف 20 منٹ میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکیں گی کیا صرف یہ شہر نیون ان تین شاندار لیولز پر بنے گا ہرگز نہیں ابھی تک صرف 20 لائن پروجیکٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں موجود تین ایسے حیرت انگیز پروجیکٹ ہیں جو اس دنیا میں تہل کا مچانے جا رہے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سہرہ پر بننے والے اس شہر میں پانی کی دستیابی کیسے ممکن ہوگی سب سے بڑھ کر تو سودیہ عرب میں ایک بھی تازے پانی کا دریا نہیں ہے اصل میں نیون سٹی میں موجود ریڈ سی سے پانی لیا جائے گا جس کے لیے بہت بڑے بڑے وارٹر فیلٹرز لکا رہے ہیں جو ایک وقت میں ہزاروں لیٹر پانی کو فیلٹر کریں گے جو کہ مکمل طور پر سورج کی روشنی کے ذریعے چلیں گے اب بات کرتے ہیں ان تین حیرت انگیز پروجیکٹس کی اس نیون سٹی میں ایک ایسی انڈسٹری بنائی چاہ رہی ہے جو دنیا کے کسی کونے میں موجود نہیں یہ انڈسٹری پانی کے اوپر تیر ہی ہوگی آسمان کی بلندی سے اس کا سٹرکچر دیکھنے میں قابل دید ہوگا جہاں پر انسان سارا کام ربورٹ سے کرائیں گے اب جن کاموں میں دن لگا کرتے ہیں وہ کام چند ہی لمحوں میں ختم ہو جائے کریں گے اس ایریے کا نام اوزہ گون رکھا گیا ہے دوسرے حیرت انگیز ایریے کو ٹروجینہ کا نام دیا گیا ہے یہ ایسی جگہ ہوگی جو پہاروں کے درمیان گیڑی ہوگی جس میں ایسا ریزورٹ بنایا جائے گا جسے آج سے پہلے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا اس ریزورٹ کا نام سکائی ریزورٹ رکھا گیا ہے جو پہاڑوں کو نقصان پنچائے بغیر بنے گا یہ بات جان کر آپ حیران ہونے والے ہیں کہ دوزار انتیس میں منقض ہونے والی ایشین گیمز کو ٹروجینہ میں سر انجام دینے کا منصوبہ بنایا گیا ہے عام دنوں میں سعودیہ عرب کا ٹیمپریچر مائنس 50 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر ہوتا ہے لیکن سعودیہ عرب کی نیون سٹی میں موجود روجینہ کے اس ایریا کا ٹیمپریچر 10 ڈگری سیلسیس سے بھی نیچے ہوگا خدرت کے ساتھ ایسا کرنا بالکل مناصب نہیں ہے لیکن سعودیہ عرب کے انجینئرز نے اس ناممکن کام کو دبردست طریقے سے انجام دیا ہے انہوں نے یہاں اس طرح بیلڈنگز بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان پر سورج کی روشنی پڑے گی لیکن ان بیلڈنگز سے بننے والے سائے کا استعمال کرتے ہوئے یہ سب کرنا ممکن ہوگا اس کے ساتھ ہی یہاں ایک ایسا آئی لینڈ بنے گا یہاں پر موجود ہر ایک اپارٹمنٹ اور ویلاز میں سے ریڈ سی تک جائے جا سکے گا آسمان سے دیکھنے میں بلکل یہ ایک ٹرٹر شیپ کی طرح ہوگا جو کہ شاندر عجوبوں میں سے ایک ہوگا اس سندالہ آئی لینڈ کو دوزہ چوبیس سے پہلے بننے کا آرڈر دیا گیا ہے جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ابھی حال ہی میں سعودیہ عرب کے کران پرنس نے کہا ہے کہ یہ آئی لینڈ نیوم سٹی کے لیے ایک بہت ہی اہم مرغلہ ہوگا جو کہ دنیا بار سے آنے والے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنے گا اس نیوم سٹی کو اس ریگستان پر بنانے کی بڑی وجہ دیکھنے کو ملی جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اصل میں ریڈ سی کے قریب بنائے جانے والے اس نیوم سٹی کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ دنیا کی 40% پاپولیشن یہاں پر صرف چار گھنٹوں میں بہہ آسانی آ سکتی ہے لندن جیسی فیمن سٹی یہاں سے صرف پانچ گھنٹے کی دوری پر ہوگی جبکہ دبائی آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہوگا 2030 تک اس سٹی میں ایک منین لوگوں کو لانا سودیہ عرب کے کران پرنس کا خواب ہے اس نیوم سٹی میں ایک ایسا کام ہونے والا ہے جو ایک عام بندے نے کبھی بھی سوچا نہیں ہوگا اس سٹی میں آرٹیفیشل مون بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے جو رات کے وقت اس پورے ریگستان پر بنے اس جدید شہر کو روشن کرے گا سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیوم سٹی سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ویسٹرن سٹی مجود ہے جسے مستقبل میں بریج کے ذریعے جوڑا جائے گا لیکن ایسا ہونا بالکل بھی نارمل نہیں ہے کیونکہ اسرائیل جیسے ممالک کے اس شہر سے بہت گہرے تعلقات ہیں جو کہ کسی بڑے خطرے کی علامت ہے اب اس بات سے بہت سانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودیہ عرب کی یہ روئل فیملیز نیوم سٹی کو بنا کے دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے والے ہیں کیونکہ اس شہر کا مقصد ویسٹرن کنٹریز کو اپنے ساتھ منسلک کرنا ہے تاکہ سعودیہ عرب پوئل پر سے اپنا ذریعہ آمدنی ختم کر کے ٹوریزم میں منتقل کر لیں اگر آپ کو یہ نیوم سٹی کا پروڈیکٹ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بولیے گا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ